پچھلے دو تین دن سے جو موسم خراب ہے تو زلہ کشتوار کے دور دراز پہڑی علاقوں میں کافی سارا برک پڑا ہے جبکہ سٹی میں ابھی بارش بھاری ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں آج تھوڑا سا جو موسم موصلہ دار دیکھنے کو لگا ہے تو میں نے آج بلک تھاکرائی کے پہڑی گھوں کا دورہ کیا ہے تو جس میں تھاکرائی سراواں کیشوان پڑتا ہے تو کافی ساری جو برف پڑی ہے ہلی ایریاز میں لگ بگ تین سے چار پھٹ برف گری ہے تو ابھی بھی امکان جو ہے اور نیٹ جو دکھا رہا ہے ابھی بھی دو تین دن موسم خراب ہی دکھا رہا ہے تو اسی طرح میں جسٹرک ایڈمیسٹریشن کشتوار کو ریکویسٹ کرتا ہوں جیسا کہ ان دو تین دنوں میں اتنا سارا برب دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی طرح زلہ کشتوار کے باقی گھوں کو بھی یہی حالت ہوگی چاہے وہ مڑوا دچھن وڑون ہے چاہے وہ پاڈر یا ڈول ایریاز پڑھ رہا ہے چاہے وہ سرطل کے ہلی ایریاز ہے چاہے وہ بونجوا کتھر وغیرہ ہے چاہے وہ کونتوڑا ناگزنی وغیرہ ہے چاہے وہ تھاکرائی کیشوان وغیرہ ہے چاہے وہ چھاترو کے سگدی چھاترو وغیرہ ہے تو اسی طرح زلہ کشتوار کے باقی ہلی ایریاز میں بھی یہی حالت ہے تو میں نے حال ہی میں زلہ انتظامیہ کشتوار کو گزارش کی تھی ریکویسٹ کی تھی ایک انٹرو بھی دیا تھا اور ایک پیپر میں بھی نیوز دی ہوئی تھی کہ زلہ کشتوار کے ہلی ایریاز کے لیے جسٹرک ہیڈکوارٹر پہ پہلے تمام اشیائی ضروریات کا ڈیمپ ہونا چاہے تاکہ جب یہ موسم پیش آئے گا تو اس کے بعد ہلی ایریاز میں بھی ان چیزوں سے ملب چیزیں دستیاب ہوں گے وہ چیزیں وہاں سے ملب ان کے لیے